اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ دوستو پچھلی لیکچر میں ہم نے ریویو ایکسرسائز کا قیسطن نمبر ون اور اس کے ساتھ قیسطن ٹو سے لے کر قیسطن نائن تک جو قیسطن تھی اس کو ہم نے سال کیے تھے اگر آپ اسی لیکچرز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آج کی اس لیکچر میں ہم ریویو ایکسرسائز کی یہ جو باقی قیسطن ہے اس کو ہم سال کریں گے تو آج ہم قیسطن ٹن سے لے کر قیسطن سکسٹین تک یہ قیسطن انشاءاللہ سال کریں گے تو قیسطن نمبر ٹن میں نے وائٹ بورٹ پر لکھا ہے تو چلو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو قیسطن ٹن ہمارے پاس ہے سمپلیپائی دفعال نامیل تو یہاں پر قیسطن ٹن ہمارے پاس ہے اس میں دو پارٹس گیون ہے اس کو ہم سمپلیپائی کریں گے تو یہاں پر یہ جو قیسطن ہے اس میں بریکٹس انوال ہے تو بریکٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا ایکسرسائزز میں کہ ہمارے پاس جو مین تین قسم کی بریکٹس ہیں ایک ہمارے پاس یہ بریکٹ ہے جس کو ہم پیرنٹیسز بولتے ہیں پھر ہے کرلی بریکٹ اور لاسٹ میں کیا ہے سکوئر بریکٹ تو سب سے پہلے ہم جو ہے پیرنٹیسز میں جو بھی پراسیز ہے سب سے پہلے ہم وہ ہی کریں گے اگر اس میں ملٹیپلیکیشن ہے ایڈیشن ہے سبٹریکشن ہے جو بھی ہے اس میں سب سے پہلے ہم اس کا عمل کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کرلی بریکٹ کے طرح آئیں گے اور لاسٹ میں ہم جو ہے سکوئر بریکٹ کے طرح آئیں گے تو یہ سب اس کا پراسیز ہے تو یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو قیسطن ہے وہ ہے فائف وی مائنس وی ملٹیپلائی بائی یہاں پر وی ہے اور یہاں پر بریکٹ ہے تو ان کے درمیان کیا ہوگا ملٹیپلیکیشن وی ملٹیپلائی بائی سکوئر بریکٹ اوپن فور یو سکوئر پلس فائب ڈیو ملٹیپلائی بائی کرلے بریکٹ اوپن پیرنٹیسز اوپن فور وی پلس ٹو ڈیو ملٹیپلائی بائی اب یہاں پر اس پالنامیل اور اس پانیمل کی درمیان کیا ہوگا یہاں پر بھی ملٹیپلیکیشن ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پیرنٹیسز ہے اور یہاں پر تو سب سے پہلے ان کا عمل ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب یہ دونوں کیا ہوں گے یہ دونوں ملٹیپلائے ہو جائیں گے تو یہ بریکٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس سرح لکھیں گے فائف وی مائنس وی اپنی جگہ ٹھیک ہے یہاں پر اس کو ہم سبٹریکٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیوں نہیں کر سکتے یہ تو لائک ٹرمز ہے فائف وی اور وی لائک ہے لیکن یہاں پر اس کا ہم سبٹریکشن نہیں کر سکتے اس کو ہم اس سرح نہیں لگا سکتے کہ فائف وی مائنس وی آپ پر آتے ہیں فور وی تو یہ غلط ہے کیوں غلط ہے یہاں پر کیونکہ یہ وی جو ہے یہ اس کے ساتھ ملٹیپلیکیشن میں ہے تو یہاں پر ہم اس کا ایڈیشن نہیں کر سکتے ملٹیپلیکشن کا پراسس سب سے پہلے ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ڈیماس رول میں جو ہے آپ جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلے ہم ڈیویجن کرتے ہیں پھر ملٹیپلیکشن پھر ایڈیشن پھر سبٹریکشن تو سبٹریکشن بعد میں کرتے ہیں پہلے ہم کیا کرتے ہیں ملٹیپلیکشن تو سب سے پہلے یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا بعد میں ہم ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہے سکوئر بریکٹ اوپن فور یو سکوئر پلس پائپ ڈبلیو کر لے بریکٹ اوپن اب اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پر فرسٹ رم کیا ہے فور وی اس کو ہم ملٹیپلیکیشن میں لیکن گے کہ اس کے ساتھ یو سکوئر پلس ٹو وی اس پالنامیل کے ساتھ فرسٹ رم اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا اور اس کا سیکنڈ رم بھی اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ملٹیپلیکیشن میں آگیا پھر ہے پلس 2W یہ بھی ملٹیپلیکیشن میں آ جائے گا کس کے ساتھ U سکوئر پلس 2 V اور یہ دونوں بریکٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو 5V مائنس V اپنی جگہ سکوئر بریکٹ اوپن 4U سکوئر پلس 5W یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے کر لے بریکٹ اوپن یہاں پر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پر ہے پلس یہاں پر بھی پلس اور پلس پلس آتا ہے کوئپشن 4 ہے تو پلس لگانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ٹھیک ہے 4104 V ملٹیپلائی بائی U سکوئر تو ہم لگا سکتے ہیں V U سکوئر ٹھیک ہے پلس اور پلس پلس آتا ہے 42008 V ملٹیپلائی بائی V تو کیا تا ہے V سکوئر ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا اب اس کے طرح پاتے ہیں یا پر ہے پلس یا پر ہے پلس تو پلس اور پلس پلس آہے ہیں 2 ملٹیپلائی بائی 1 2 1 0 2 اور اس کے ساتھ ویریابل و یو سکوئر ٹھیک ہے پلس اور پلس پلس آتا ہے 2 2 0 4 و ملٹیپلائی بائی وی تو و و تو اس کے ساتھ ہم نے یہ جو پیرنٹی سے ہے اس کو ہم نے ختم کیا اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا تو یہ ختم ہو گیا کرلی بریکٹ کلوز سکوئر بریکٹ کلوز اب یہاں پر ہمارے پاس جو کرلی بریکٹ ہے اس کا ہم پروسس کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کوئی لائک ٹرمز ہے یا نہیں ہے اگر لائک ٹرم ہے تو اس کو ہم ایڈیا سبٹریٹ کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ہے وی یو سکوئر تو اس میں وی یو سکوئر والے دوسرا ٹرم نہیں ہے وی سکوئر والے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وی یو سکوئر تو یہ تمام کیا ہے انلائک ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم ایڈیشن نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سمپلی جو ہے کرلی بریکٹ ختم کریں گے ٹھیک ہے تو فور یو سکویر اپنی جگہ پلس اب یہاں پر دیکھتے ہیں یہ جو ہے یہ ہمارے پاس انلائک ہے تو یہاں پر اس کا ایڈیشن پاسیبل نہیں ہے تو اب ہم کرلی بریکٹ کو کس طرح ختم کریں گے اس کے باہر دیکھیں گے باہر کیا ہے یہاں پر ہے فائیو ڈیو تو یہ فائیو ڈیو اس کے ساتھ ملٹیپلیکیشن میں ہے تو یہ فائیو ڈیو اس کے ساتھ تمام ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا تو یہ بریکٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا تو یہاں پر ہے پلس تو پلس اور پلس پلس آتا ہے فائیو اور فور ملٹیپلائے ہو جائے گا تو فائیو فورزار ٹوینٹی و اور وی یو سکویر یہ تمام انلائک ویریابل ہے تو یہ اس کے ساتھ لکے جائیں گے و وی یو سکویر پلس اور پلس پلس آتا ہے پائپ ایڈز آر پورٹی ویریابل کیا ہے ڈبلیو وی سکوئر اس کے ساتھ ہم لگیں گے ڈبلیو وی سکوئر پلس اور پلس پلس آتا ہے پائپ ٹوز آر ٹین ڈبلیو ملٹیپلائے بائی ڈبلیو یو سکوئر تو کیا ڈبلیو ڈبلیو کی ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا تو اس کا پاور ون ہے ون تو ڈبلیو سکوئر اور اس کے ساتھ یو سکوئر ٹھیک ہے پلس اور پلس پلس آتا ہے پائپ پورز آر ٹوینٹی یہاں پر ڈبلیو ڈبلیو کی ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا تو ڈبلیو سکوئر اور اس کے ساتھ کیلے کا جائے گا وی تو یہاں پر جو کرلی بریکٹ ہے اس کو ہم نے ختم کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہے سکوئر بریکٹ تو سکوئر بریکٹ میں کتنی ٹرمز ہے ون ٹو تری فور فائف فائف ٹرمز ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کوئی لائک ٹرمز ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یو سکوئر اس میں یو سکوئر والا ٹرم نہیں ہے ڈبلیو وی یو سکوئر تو اس میں بھی یہ نہیں ہے ڈبلیو وی سکوئر تو ڈبلیو کا پاور ون ہے وی پاور ٹو ہے تو یہ انلائک ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ڈبلیو پاور ٹو ہے وی پاور ون ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام کیا ہے تو simply ہم اس کو ختم کریں گے تو بائر کیا ہے و و اس کے ساتھ ملٹفلیکیشن میں ہے تو اس کے ساتھ و ملٹپلائے ہو جائے گا تو یہاں پر ہے مائنس یہاں پر ہے پلس تو مائنس اور پلس مائنس اس ساتھ آتا ہے فیپشن پون ہے ون فورز آر فور و ملٹپلائے بای یو سکوئر تو و یو سکوئر آجائے گا مائنس پلس مائنس ون اور ٹوئنٹی یا پر V جو ہے V کے ساتھ ملٹپلائی ہو جائے گا تو W اپنی جگہ V ملٹپلائی بائی V Ve square اور اس کے ساتھ مائنس پلس مائنس ون فورٹی زار فورٹی V ملٹپلائی ہو جائے گا ワ و سکوئر سے تو W اپنی جگہ V ملٹپلائی بائی V تو کیا تھا ہے V کیوب مائنس پلس مائنس اس کا و کییپشنٹ ہے ون ٹین زار ٹین یا پر ویریابل کیا ہے وی و سکوئر تو یہ جو ہے اس کے ساتھ لکھے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تمام ڈیفرنٹ ہے تو وی ڈبلیو سکیر یو سکیر ٹھیک ہے مائنس پلس مائنس ون ٹوئنٹیزارو ٹوئنٹی اب یہاں پر ہے و سکیر ہم اپنی جگہ لگائیں گے وی کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا تو وی سکیر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پر جو سکیر برکٹ ہے وہ بھی ختم ہو گیا اب یہ تمام ٹرم اس میں آگئی ٹھیک ہے اس میں ہم سمپلے دیکھیں گے کہ اس میں کوئی لائک ٹرم ہے یا نہیں ہے وی تو یہ انلائک ہے وی یو سکیر وی یو سکیر والا بھی نہیں ہے و و سکیر و سکیر اس میں بھی نہیں ہے و و کیو بھی نہیں ہے تو یہ تمام کیا ہے یہ انلائک ہے تو یہ اس کا انصر آگیا اب آتے ہیں اس کے پارٹ بی کی طرف تو اس کو میں نے سال کیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو قیسن ہے وہ ہے سیکس وائی پلس 3 x y multiply by 7 y square یہاں پر ہے 3 x y multiply by یہاں پر ہے square bracket open 7 y square minus curly bracket open 5 x q plus parenthesis open 6 y plus 3 x square y parenthesis close curly bracket close اور اس کے ساتھ square bracket close ٹھیک ہے ہم جو ہے curly bracket کی طرف آئیں گے اس میں پہلے دیکھیں گے کہ اس میں کتنے ٹرمز ہے like ہے unlike ہے اگر like ہے تو add کریں گے یا subtract کریں گے تو یہاں پر کلے bracket میں دو ٹرمز ہے تو دونوں کیا ہے unlike ہیں تو سمپلے ہم یہاں سے bracket جو ہے وہ ختم کریں گے تو bracket کے باہر کیا ہے plus تو یہ plus ان دونوں ٹرم کی جو سمبل ہے اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا اور یہ bracket ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہے plus یہاں پر بھی plus ہے تو plus اور plus plus آتا ہے 6 y یہ تمہارے اپنے جگہ لکھے جائیں گے ٹھیک ہے plus اور plus plus آتا ہے 3 x square y تو یہ ہمارے پاس جو parenthesis ہے یہ ختم ہو گیا تو یہاں پر ہم نے کرلے bracket لگایا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نے ختم کیا next step کیا ہے اب ہم آئیں گے کرلے bracket کے طرف تو کرلے bracket میں ہم جو ہے دیکھیں گے کتنی ٹرمز ہے یہاں پر ہے 5 x cube تین ٹرمز ہیں تو یہ تینوں کیا ہیں یہ unlike ہے اس کا addition possible نہیں ہے تو سمپلے ہم یہ کرلے bracket ختم کریں کس طرح 6 y اپنی جگہ plus 3 x y multiply by square bracket open یہ unlike ہے تو یہاں پر کرلے bracket ہم ختم کریں گے تو باہر کیا ہے باہر ہے یہاں پر minus تو یہ minus تمام سمبل کے ساتھ multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ bracket ختم ہو جائے گا تو یہاں پر ہے minus یہاں پر ہے plus تو minus plus minus آتا ہے یہ symbol change ہو جائیں گے ٹھیک ہے minus کے وجہ سے minus plus minus 6 y minus plus minus 3 x square y تو یہ کرلے bracket ختم ہو گیا اب اس میں جو ہے صرف square bracket ہے ٹھیک ہے تو square bracket کے اندر ہم دیکھیں گے کتنے trams ہے 1,2,3,4 تو یہ تمام کیا ہے یہ بھی unlike ہے تو اس کا addition subtraction possible نہیں ہے تو ہم square bracket ختم کریں گے لیکن باہر اس کے کیا ہے 3 x y یہ اس کے ساتھ multiplication میں ہے تو یہ اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا اور یہ bracket ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 6 y اپنے جگہ یہاں پر ہے plus یہاں پر ہے plus plus اور plus plus آتا ہے 3 x y multiply ہو جائے گا 7 y square کے ساتھ تو 3 7,021 x y multiply by y square تو x اپنے جگہ اور y multiply by y square تو y cube آتا ہے plus minus minus آتا ہے 3,5,015 x y multiply ہو جائے گا کس کے ساتھ x cube کی ساتھ تو simple ہے x x کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو x power 4 اس کے ساتھ y آگیا تو یہاں پر ہم نے لکھا ہے plus minus minus 36,018 x y multiply ہو جائے گا y کے ساتھ تو x اپنے جگہ y y سیم ہے تو y square بنے گا plus minus minus 33,019 ٹھیک ہے x y multiply ہو جائے گا کس کے ساتھ یہاں پر ہے x square y simple x x کے ساتھ یہاں پر ہے power 1 1 plus 2 کیاتا ہے 3 اور یہاں پر variable y 1 plus 1 کیاتا ہے 2 x cube y square تو یہ اب یہ جو trums آگئی 1,2,3,4,5 تو یہ تمام کیا ہے unlike trum ہے اس کا addition subtraction possible نہیں ہے تو یہ اس کا answer آگئی ہے ٹھیک ہے book میں جو answer ہے تو یا پر plus 21 ہے تو انہوں نے minus دیا ہے یا پر minus ہے تو plus دیا ہے یا پر b plus دیا ہے یا پر b book میں plus ہے answer میں تو غلط ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ یا پر minus ہے جب ہم minus کو multiply کرتے ہے تو یہ sign جو ہے تو book میں وہ غلط ہے اب آتے ہیں question number 11 کی طرف تو question number 11 ہمارے پاس divide six x square y plus three y plus three y square ایک parlemel ہمارے پاس یہ ہے اس کو ہم divide کریں گے کس پر by three x y اس کو ہم three x y پر divide کریں گے تو بہت سمپل ہے یہاں پر ہم اس طرح لکھیں گے solution میں ہمارے پاس جو first parlemel ہے six x square y plus three x y plus three y square divided by اس کو ہم divide کریں گے کس پر three x y پر ٹھیک ہے اب ہم division کا جو سمبل ہے وہ سمبل لگائیں گے اور اس کو ہم سمبل divide کریں گے ٹھیک تو یہاں پر میں لگا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس division سمبل ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لکھیں گے اندر ہمارے پاس divident ہے ہمارے پاس جو first parlemel ہے six x square y plus three y plus three y square اس کو ہم divide کریں گے کس پر جو divisor ہے ہمارے پاس ہے three x y اب یہ جو ہم نے division parlemel کے بارے میں پڑھا تھا تو اسی طریقے سے ہم اس کو سال کریں گے تو بہت سمپل ہے یہاں پر ہمارے پاس جو parlemel ہے اندر ٹھیک ہے وہ کیا ہے six x square ہے اس پر parlemel کا first drum یہ ہے six x square y اور ہمارے پاس جو بائر parlemel ہے وہ کہ یہ ہمارے پاس first drum ہے six x square y اس کو ہم divide کریں یہاں پر first drum کیا ہے 3 x y پر تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم divide کریں 3 1 3 3 2 6 ٹھیک ہے یہاں پر x power 1 ہے اور y y کے ساتھ cancels ہو جائے گا تو یہاں پر کیا رہ جاتا ہے 2 اور یہاں پر x power 2 تھا تو x power 1 رہ جائے گا y کے ساتھ cancels ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کا انصر کیا گیا 2x اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3x y کے ساتھ اگر ہم 2x multiply کرتے ہے تو ہمیں یہ ملتا ہے 3 2006 x multiply by x x square اور اس کے ساتھ کیا جائے گا y ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 3x y کے ساتھ 2x multiply کریں گے تو یہاں پر ہم لگائیں گے 2x اب یہ 2x ہے اس کو ہم اس کے ساتھ multiply کریں گے تو 3x y کو 2x x کے ساتھ 2x کے ساتھ multiply کرتے ہے تو ہم یہ ملتا ہے تو ہم لگائیں گے 6x square y ٹھیک ہے یہ plus ہے یہ دونوں cancel ہو جائیں گے یہ ہم نیچے لائیں گے 3x y plus 3y square پھر y same process ہیں یہ پر first drum کیا ہے اس میں multiply ہو جائے جسے ہمارا answer 3xy آتا ہو تو یہ دونوں کیا ہے یہ دونوں same ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے ساتھ 1 multiply کریں گے ٹھیک تو ہم اس کے ساتھ plus 1 multiply کریں گے تو 1 multiply by 3xy تو ہمیں کیا ملتا ہے 3xy اس کو سبٹیٹ کرتے ہیں تو یہ plus ہے یہ جسے ہمارا answer کیا تھا 3y square تو ہم اس کو simplify out کر سکتے ہے کس طرح یہ ہمارے پاس 3y square ہے اس کو divide کریں گے تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ 3 3 کے ساتھ cancel ہو جائیں گا یا پر x ہے تو x cancel نہیں ہوتا یا پر y power 2 ہے تو یہ cancel ہو جائیں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر numerator میں y power 1 دو جاتا ہے اور denominator میں کیا ہے صرف x تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم 3xy کے ساتھ ملٹیپلائی کرے y over x تو یہ positive ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا تو یہ denominator اور numerator یہ cancel ہو جائیں گے تو کیا رہ جاتا ہے 3 اس کا question 1 ہے تو 1 3 y multiply by y تو ہم ملتا ہے 3 y square یہ پر لگائیں گے تو یہ منس بنے گا 3 y square منس 3 y square تو یہ cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو answer آگیا تو یہ ہمارے پاس question number 11 اب اس کے بعد ہے question 12 تو question 12 ہے ہمارے پاس simplify the following اس میں 3 parts ہے تو ہم simplify کریں گے تو ہمارے پاس پہلا part ہے اس کا part ہے y plus 5 multiply by y minus 5 simply ہم اس کو multiply کریں گے y plus 5 multiply by y minus 5 تو یہ دیکھ ہے ہمارے پاس first polynomial ہے y plus 5 second polynomial y minus 5 ٹھیک ہے اب اس میں یا پر y ہے تو یہ دونوں سیم ہے یا پر ہے 5 تو یہ دونوں سیم ہے یا پر ہے پلس یا پر کیا ہے minus ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے ہم use کریں as we know جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے جس کو ہم نے پڑا ہے کہ a plus b multiply by a minus b اس طرح اگر دو factor multiplication میں ہو تو پہلا ٹرم اس میں سیم ہو دوسرا اور پلس minus ہو دون ٹرم ٹھیک ہے تو اس کو ہم کس طرح simplify کرتے ہیں ٹرم کیا ہے 5 5 square لگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ y square اپنی جگہ minus 5 square کا مطلب ہے کہ 5 2 بار multiply ہو جائے 5 multiply by 5 تو ہم لگیں گے 25 تو اس کا یہ answer آگیا ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا part a اب اس کا ہے part b یہ پر ہمارے پاس part b ہے 40 plus 5 u whole square ٹھیک ہے یہ b ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے a plus b اس میں دو ٹرم ہے ٹھیک ہے اور اس پر کیا ہے square تو یہ پر ہمارے پاس جو فارمولہ ہے ہم لگیں گے کہ یہ ہمیں یہ معلوم ہے ہمارے پاس جو فارمولہ ہے فارمولہ یہ ہے کہ a plus b whole square یہ فارمولہ برابر ہوتا ہے کس کا a square plus b square plus 2 a b تو ہم ہمارا جو خیسن ہے ہم لیں گے اور اس طرح ہم expand کریں گے تو یہ پر ہم لگیں 40 a کی جگہ 40 ہے plus b کی جگہ کیا ہے 5 u whole square تو یہ برابر ہو جائے گا فرس رم پر ہم square لگیں گے تو فرس رم کیا ہے 40 اس پر ہم whole square لگیں گے پلس second رم ہے 5 u اس پر ہم whole square لگیں پر راتا ہے plus 2 time a b a کی value کیا ہے 40 multiply by b کی value کیا ہے 5 u اس کو ہم simplify کریں گے 4 square کا مطلب ہے 4 4 16 اور ویریابل ہے t تو اس پر square بنے گا plus اپنے جگہ 25 ٹھیک اور u square بنے گا ٹھیک اب پلس اپنے جگہ اس کو ہم multiply کریں 2 4 8 اور 5 40 40 اور اس کے ساتھ ویریابل کیا ہے t u تو یہ اس کا answer آ گیا ٹھیک ہے اب آتے ہیں پارٹ c کی طرف تو یہ ہمارے پاس ہے 102 whole square اس کا مطلب یہ ہے کہ 102 کو ہم دو بار multiply کریں گے لیکن ہم نے ایک formula پڑھا ہے ٹھیک کہ a plus b whole square یا a minus b تو a plus b یا a minus b میں دو trump چاہیے تو 100 کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح کہ اگر addition میں بات کرتے ہیں تو چلو میں اس کی جگہ لگا دیتا ہوں 100 plus 2 whole square ٹھیک ہے کیونکہ ہم 100 اور 2 کو add کر رکھتے ہے تو ہمیں 102 روٹو دوبارہ ملتا ہے اب ہم یہی فارمولا پھر use کریں کہ ہمارے پاس جو فارمولا ہے ہم لگائیں گے ٹھیک تو یہی فارمولا ہم یہاں پر لکھیں گے کہ a plus b whole square برابر ہوتا ہے a square plus b square plus two a b 100 plus two whole square plus two first by b ki value kya ہے two اب ہم اس کو simplify کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہے ہمارے پاس 100 square تو ہم 100 square لگائیں گے اور اس کا value calculate کریں گے تو 100 square برابر ہوتا ہے جب ہم 100 square کرتے ہے تو ہمیں ملتا ہے 100 ٹھیک ہے تو ہم لگائیں 100 پھر ملٹیپلائی بائی 2 تو کیا آتا ہے 400 ٹھیک ہے اب ہم ان تینوں کو ایٹ کریں گے ٹھیک ہے 10 thousand plus four plus four hundred تو کیا ملتا ہے ہمیں تو ہمیں مل جاتا ہے 10 thousand four hundred four تو یہ بن گیا اس کا part c اب آتی ہے question 13 کی طرف تو 13 question ہمارے ویلیو آف x square plus one ور x square when x plus one x is equal to four ہمارے پاس given value ہے x plus one x جس کی value کیا ہے four تو ہم اس کی مدد سے find out کریں x square plus one x square ٹھیک ہے تو اس سرحہ جو question تھی اس کو ہم نے exercise میں سال کر چک ہے ٹھیک تو one ور x is equal to four x plus one ور x ہمارے پاس given value ہے جس کی value کیا ہے four اور اس کی مدد سے ہم find out کریں x square plus one ور x square تو یہاں پر solution start کرتے ہیں x plus one x is equal to four تو یہ ہمارے پاس ایک equation ہے جس کو ہم نام دیا ہے equation one اور ہم کیا find out کریں x square plus one اور x square یہ ہمارے پاس unknown ہے تو اس طرح کی question ہے اس کو ہم نے سال کی ہے exercise میں تو ہم پڑھا تھا کہ جب ہم x plus one اور x square plus one اور x square find out کرتے ہیں تو simply ہم اس پر لگائیں گے squaring both side both side of equation one equation one کی دونوں side پر ہم square لگیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے x plus one اور x اس میں دو ٹرم ہے تو اس پر whole square آجائے گا اور right side میں صرف 1 ٹرم ہے 4 تو اس پر square آجائے ہے ٹھیک ہے 4 square اب یہ ہمارے پاس کیا ہے a plus b whole square formula ہے جو ہم use کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ a square plus b square plus 2 a b یہ ہمارے پاس اس طرح ہے اس کو جب expand کرتے ہیں تو یہاں پر a کی جگہ x ہے اور b کی جگہ کیا ہے one or x تو simply ہم اس کو expand کریں گے پس رم پر سکوئر لگیں پلس سیکنڈ رم پر سکوئر لگیں گے پھر آتا ہے plus two time a b a x multiply by b x یہاں پر ہے 4 square تو 4 16 آتا ہے تو یہ دونوں cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آتا ہے x square plus square دونوں کے لئے ہیں تو 1 square 1 1 اور نیچے x پر square آجائے گا ٹھیک ہے پلس اپنے جگہ 2 اور 1 multiply ہو جائے تو 2 is equal to کہتا ہے 16 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ x square plus 1 اور x square اس سے constant plus 2 ہے تو اس کو ہم right side shift کریں گے تاکہ ہمیں اس کی value find out ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہے ہمارے پاس 16 یہ اپنے جگہ plus 2 یہاں بنے کا minus 2 تو x square plus 1 اور x square یہ برابر ہو جائے گا کس کا 16 minus 16 minus 2 کہتا ہے 4 تو یہ اس کا answer آگے اب آتے ہیں question number 14 کی طرف تو question number 14 ہمارے پاس ہے expression ہمیں کچھ expression given ہے اس کو ہم factorize کریں گے mean کہ اس کا ہم factor جو ہے find آٹ کریں گے تو ہمارے پاس اس کا جو first part ہے part ہے ہمارے پاس ہے 9 x square plus 6 xy plus 6 xy plus y square اس میں جو ہے 4 trams ہے تو 4 trams کی لحاظ سے جو ہم نے factorization پڑھ تھا ٹھیک ہے جس میں 4 ٹرم ہو ہم نے ٹائپ پڑھ تھا جو تھی ٹھیک ہے اس میں کتنے trams ہے 1 2 3 4 4 trams ہے تو اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں 4 trams ہے یہ پر ہمارے پاس جو پہلے 2 trams ہے ٹھیک ہے اس کا ہم پیر لیں گے پہلا پیر لیں گے اور دوسرا اس میں ہم کامن لیں گے اور اس میں کامن ہوں گی ٹھیک تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہے یہاں پر کون سا trams کامن ہے ان دونوں میں جو ہے اس میں اے کامن ہے تو یہاں پر ہم کامن لیں گے اے اور ملٹیپلائی بائی اس کو ملٹیپلیکیشن میں لگائیں اندر کیا رہ جاتا ہے پھر اس سے جب ہم اے کامن لیتے تو یہاں سے رہ جاتا ہے س پلس یہاں سے کیا رہ جاتا ہے دی تو س پلس دی آتا ہے یہاں پر جو ہے اب ہم ان دونوں میں کامن لیں گے تو بی یہاں پر تو ان دونوں میں بی کامن ہے تو ہم اس میں کامن لیں گے بی تو پھر اس سے کیا رہ جاتا ہے پہلے ٹرم سے رہ جاتا ہے اندر رہ گیا اور اس سے کیا رہ جاتا ہے دی اب یہاں بن گیا اور یہ پہلے کتنے ٹرم سے دو بن گئی اب ان دونوں میں کیا کامن ہے یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہے س پلس دی یہاں پر ہے س پلس دی تو ہم پلس پلس دی تو یہ دو فیکٹر ان کے بن گئی ٹھیک تو ہم دو میں کامن لیں گے پھر دونوں میں کامن لیں گے اور پھر دوبارہ اس میں کامن آ جائے گا تو ہمارا ہو جائے گا ٹھیک تو اب ہم اس طریقے سے سال کریں گے ٹھیک تو ہم اس کا ہم پیر لیں گے یہ پیر ہے اور یہ پیر ہے ٹھیک اس طریقے سے ہم اس کو سال کریں گے تو ہمارے پاس جو فرسٹ ٹرم ہے نائن ایکس سکوئر نائن ایکس سکوئر کا مطلب ہے کہ یہ نائن ملٹیپلیکیشن میں ہے کس کے ساتھ ایکس سکوئر کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہاں پر سکس تاکہ فیکٹرائزیشن ہو جائی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو نائن ہے اور سکس ہے تو یہ تو پرائیم نمبر نہیں ہے تو اس کو فیکٹرائز کریں گے کہ اس کے فیکٹر کیا آتا ہے ساتھ میں جو سکس ہے اس کو ہم بھی فیکٹرائز کریں گے ٹھیک تو یہ ڈیوائیڈ ہم کامن دیکھیں گے جس طرح ہم نے یا پر کامن دیکھا تھا ٹھیک تو کامن کیا ہے یا پر دیکھتے ہے ایک ایک تری کامن ہے ٹھیک ایک اکس یا پر ہے تو دونوں میں کیا کامن ہے تری اور اس کے ساتھ اکس تو تری اکس یا پر کامن ہے ہم لیں گے کامن تری ایکس ٹھیک ہے ملٹیپلائے بائی اب وہ جو ہے اس سے کیا رہ جاتا ہے تری ایکس ہم نے کامن لیا تو پھر رہ جاتا ہے تری اور ایکس رہ جاتا ہے تو یہاں پر ہم فرسٹ رم سے لکھیں گے تری ایکس پلس اپنے جگہ یہاں پر ہم جو ہے تری ایکس کامن لے چکے ہیں تو یہاں پر کیا رہ جاتا ہے ٹو آئی تو ہم لگائیں گے پھر اس سے ٹو آئی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے ہم نے تری ایکس کامن لیا تو یہاں پر اندر لے جاتا ہے 3x پلس 2y ٹھیک ہے سیم اس کو اس طرح فیکٹرائز کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں جو فیکٹرائزیشن ہم نے یوز کیا ہے تو یہاں پر اندر کیا ہے c پلس d تو سیکنڈ میں bc پلس d آنا چاہیے کہ ہم اس کو دوبارہ کامن لے تو یہاں پر اندر کیا ہے 3x پلس 2y تو اس میں b یہاں پر کیا ہونا چاہیے 3x پلس 2y تاکہ اس کو ہم دوبارہ کامن لے ٹھیک ہے تو چلو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے تو ہمارے پاس جو سیکنڈ ہے 6xy تو جب ہم 6 کو فیکٹرائز کرتے ہیں چلو میں اس کو پہلے فیکٹرائز نہیں کرتا ٹھیک ہے کیونکہ 6یا پر دونوں میں موجود ہے تو اس میں ہم 6 کامن لیں گے فیکٹرائزیشن کی ضرورت نہیں ہے تو 6xy کا مطلب ہے 6 multiply by x multiply by y پھر کیا ہے 6y square اس کا مطلب ہے 6 multiply by y square کا مطلب ہے y multiply by y 6یا پر ہے 6یا پر تو ہم 6 کامن لیں گے اور اس کے ساتھ y تو 6y ہم کامن لیں گے تو یہاں پر ہے plus 6y ٹھیک ہے تو کیا رہ جاتا ہے پہلے سے x اور plus ہے تو plus ہم لگیں گے یہاں پر ہم 6y کامن لے چکے ہیں تو کیا رہ جاتا ہے y ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے ہیں یہاں پر ہے 3x plus 2y یہاں پر کیا ہے x plus y اس میں اب دوبارہ کامن نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس question میں کچھ غلطی ہے اگر ہم اس کو سال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے فیکٹرائزیشن نہیں ہو سکتی تو اس کو ہم سمپل لگیں گے کہ it can not it can not be فیکٹرائز اس کا فیکٹرائزیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا وہ possible نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں دوبارہ کامن نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بگ میں اس کا انصر موجود ہے اگر ہم وہی انصر لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ کس طرح آتا ہے تو ہم اس کرسن میں کچھ چینجز کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہی انصر ہم لہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو میں اس کو چینج کرتا ہوں اور وہی انصر لاتا ہوں اب اگر ہم میں اس میں یہ چینجز کر لے تو ہمارے پاس جو بک کا انصر ہے پھر وہی آتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو فرسٹ دو ٹرم ہے وہ کیا ہے نائن ایکس سکوئر اور دوسرا ٹرم کیا ہے اس کا ٹویلف ایکس وائی اس کو ہم فیکٹرائز کریں گے تو نائن کو اب ہم نے فیکٹرائز کیا تھا کہ اس کے پرائم فیکٹر کیا آتے ہیں تری تریزار نائن تری ونزار تری تو نائن کا مطلب ہے تری ملٹیپلائی بائی تری ملٹیپلائی بائی ایکس سکوئر کا مطلب ہے ایکس ملٹیپلائی بائی ایکس اس کو ہم اس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے سمپلیپائیٹ فارم میں اس کو ہم سمپلیپائیٹ فارم میں لکھیں گے تو ٹویلف کو اگر ہم فیکٹرائز کرتے ہیں پرائیم نمبر پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کیا تا ہے ٹو پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹو سکس آر ٹویلف ٹو تریز آر سکس اور تری ونز آر تری آتا ہے تو ٹویلف کا مطلب ہے ٹو ملٹیپلائی بائی ٹو ملٹیپلائی بائی تری ملٹیپلائی بائی کیا ہے ایکس ملٹیپلائی بائی وائی اس میں کامن دیکھیں گے 3 یہاں پر ہے 3 یہاں پر ہے یہاں پر 3 ہے لیکن یہاں پر 3 نہیں ہے تو اس میں دوسرا نمبر کامن نہیں ہے صرف 3 کامن ہے 1 x یہاں پر ہے اور 1 x یہاں پر ہے تو اس میں صرف کیا کامن ہے 3 x کامن ہے تو ان دونوں سے ہم کامن لیں گے 3 x ملٹیپلائے بائی پہلے ٹرم سے کیا رہ جاتا ہے یہاں پر ہے 3 x یہاں پر رہ جاتا ہے تو ہم یہاں پر لگیں گے 3 x پھر پلس اپنے جگہ یہاں پر ہے 12 x y لیکن ہم 3x جو ہے وہ کامن لے چکے ہیں ان دونوں سے تو یہاں پر کیا رہ جاتے ہیں 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 2 0 اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 2 2 0 4 y آتا ہے تو یہاں پر ہم لگیں گے 4 y تو یہاں پر ہم نے کامن لیا اس سے 3 x اب آتے ہیں اس کے بعد 12 x y کی طرف اور 16 y سکیر کی طرف تو 12 x y کو ہم جو ہے یہاں پر ایک بار سارکل چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی x ملٹیپلائی بائی y اس کے ساتھ کیا ہے 16 y سکیر تو 16 کو ہم پہلے فیکٹرائز کریں گے 2 سے پرائیم نمبر سے ڈیوائیڈ کریں گے تو پہلا پرائیم نمبر کیا ہے 2 2 adds 16 آتا ہے ٹھیک ہے 2 4 0 8 2 2 0 4 2 1 0 2 تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ 16 y سکیر برابر ہوتا ہے کس کا 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 اور y سکیر کی جگہ ہم لگیں گے y ملٹیپلائی بائی y اب اس میں کامن دیکھیں گے 2 یا پر ہے ایک 2 یا پر ہے تو اس میں 2 کامن ہے دوبارہ 2 یا پر ہے 2 یا پر ہے تو اس میں 2 2 کامن ہے 2 2 کا مطلب ہے 2 ملٹیپلائی بائی 2 mean 2 2 0 4 اس میں 4 کامن ہے اور اس کے ساتھ تو Y И پر ہے Y Y پر ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں یہ جو ہے کامند ہے تو 224 Y اس میں کامند ہے ان دونوں میں کیا کامند ہے 4Y تو یہاں پر ہے پلس تو ہم لگیں گے پلس 4Y اندر کیا رہ جاتے ہیں یہاں پر ہم 22 اور Y کامند لے چکے ہیں تو کیا رہ جاتا ہے 3X تو یہاں پر ہم لگیں گے 3X پلس اپنے جDB یہاں پر ہے 16Y تو یہاں پر ہم 2 اور Y common لے چکے ہیں تو یہاں پر کیا رہ جاتے ہیں 2X ​2yscy4 فور اور وائی تو فور وائی یہاں پر رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دوبارہ دیکھئے اس میں کامن آگیا ٹھیک ہے تری ایکس پلس پور وائی یہاں پر ہے تری ایکس پلس پور وائی یہاں پر تو ہم تری ایکس پلس پور وائی دوبارہ اس میں کامن لیں گے تری ایکس پلس پور وائی ملٹیپلائے بائی ملٹیپلیکیشن میں پہلے کیا تا ہے یہاں سے کیا رہ جاتا ہے تری ایکس یہاں پر کیا ہے پلس اسے کیا رہ جاتا ہے 4Y ٹھیک ہے اب یہ 3X plus 4Y 3X plus 4Y یہ دونوں ملٹیپلیکیشن میں ہے دو بار ہے جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ جب دو نمبر ملٹیپلیکیشن میں ہو دو بار آتے ہو 5 ملٹیپلائی بائی 5 تو اس کا مطلب ہے 5 سکوئر اس کا مطلب ہی ہوا 3X plus 4Y ملٹیپلائی بائی 3X plus 4Y اس کے جگہ ہم لگا سکتے ہیں 3X plus 4Y whole سکوئر تو بک میں یہ انسر ہے تو اگر آپ اس انسر کو لانا چاہتے ہیں تو قیسن میں یہ چینجز کرنی ہوگی اب اس کا ہے پارٹ بی تو میں اس کو سال کر چکا ہوں تو اس کو سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو قیسن ہے وہ کیا ہے 3S plus 60 ٹھیک ہے اس میں اس ایکسپریشن میں کتنے ٹرمز ہیں دو ٹرمز ہیں تو جس طرح ہم نے ٹائپس آپ فیکٹرائزیشن میں پڑھا تھا کہ جب کس ایکسپریشن میں دو ٹرمز ہو یا تین ٹرمز ہو تو اس میں ہم سمپل کامن لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دو ٹرم ہے اس دونوں میں ہم کامن لیں گے ٹھیک ہے تو 3S کا مطلب ہے کہ 3 multiply by S اور 6T کا مطلب ہے یہ جو ہے اس کا فیکٹرائزیشن نہیں ہوتا یہ ایک پرائم نمبر ہے 6T کا مطلب ہے 6 multiply by T لیکن 6 جو ہے وہ پرائم نمبر نہیں ہے تو پہلے ہم اس کو فیکٹرائز کریں گے 2,3,6 3,1,3 تو یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے 2 multiply by 3 2 multiply by 3 تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کیا کامن ہے تو یہاں پر ہے 3 یہاں پر ہے 3 ٹھیک ہے variable اس میں کامن نہیں ہے تو اس میں صرف کیا کامن ہے 3 تو یہاں پر ہم ان سے صرف 3 کامن لیں گے ٹھیک ہے تو ہم 3 کامن لیں گے multiply by اس سے کیا رہ جاتا ہے S پلس اپنے جگہ یہاں پر کیا رہ جاتا ہے 2T تو یہاں پر ہم نے لگیا ہے 2T اس کا فیکٹرائزیشن ہو گیا ٹھیک ہے اب آتے ہیں پارٹ سی کی طرف پارٹ سی پر ہمارے پاس ہے B square plus 6 A B plus 3A square تو اس میں کتنے ٹرمز ہیں اس میں 3 ٹرمز ہیں تو 2 ٹرمز جسے ایکسپریشن میں 2 ٹرمز ہو یا 3 ٹرمز ہو تو اس میں ہم کامن لیتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کامن لیا لیکن یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر اس میں کوئی کامن نہیں ہے ان تینوں میں کوئی بھی ٹرم کامن نہیں ہے کہ اس طرح کامن نہیں ہے یا پر B ہے یا پر B ہے لیکن اس میں B نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس میں کوئی ٹرم جو ہے وہ کامن نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر کامن نہیں ہے تینوں میں تو پھر ہم یا A plus B whole square فارمولہ بنائیں گے یا A minus B پھر اگر کامن نہیں ہو تو ہم یہ فارمولہ بنائیں گے یا A minus B whole square تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں یہ ٹرم چاہیے A square plus B square plus 2 A B تین ٹرم چاہیے جو تمام positive ہو تو A plus B whole square بنانے کے لئے دو ٹرم پر square کا ہونا لازمی ہے تو یہاں پر اب بک میں جو question دیا ہے بہت simple ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس پر square موجود ہے فرسٹرم پر square ہے یہ A کی value ہے B square ٹھیک ہے سیکنڈرم پر B ایک trump بھی ہونا چاہیے جس پر square ہو تو یہاں پر جو last میں ہے 3A square تو میں نے اس کو پہلے لکھا تو اس پر B square ہے یہ ہے A square plus B square پھر آتا ہے plus 2A B تو یہاں پر یہ جو 6A B ہے یہ ہمارے پاس plus 2A B والا trump ہے تو یہاں پر میں جو ہے اس کو اپنی جگہ لکھا ٹھیک ہے plus اپنی جگہ 3A square اپنی جگہ پھر آتا ہے plus 2A B تو یہاں پر میں نے لگایا ہے plus 2 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد A B جو values ہے وہی لگائیں گے ٹھیک ہے تو A کی جگہ کیا ہے B multiply by B کی جگہ کیا ہے یہ multiplication میں ہے تو B کی جگہ ہے 3A تو یہاں پر میں لگا چکا ہوں 3A تو اگر ہم اس کو multiply کرتے ہیں تو ہمیں یہ جو ہے ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اس کا جو reason ہے وہ دیا ہے کہ 2 multiply by B multiply by 3 اس کا مطلبی ہے کہ 2 اور 3 multiply ہو جائے گا 2 3s are 6 B multiply by A تو AB آتا ہے تو ہمیں کیا ملتا ہے 6AB تو اس کے جگہ ہم نے یہ لگایا ہے تو A square plus B square plus 2AB کی جگہ ہم کیا لگایں گے A plus B whole square تو اس کا factorization ہو جائے گا تو A کی value کیا ہے B plus B کی value کیا ہے 3A اور اس پر ہم کیا لگایں گے whole square تو یہ اس کا answer آ گیا اب اس کے بعد آتے ہیں 15 question number 15 کی طرف تو اس میں دو parts ہے ٹھیک ہے question کیا ہے ہمارے پاس find value of x cube plus 1 اور x cube ہم اس کی value find out کریں گے اس میں دو part ہے first part کیا ہے x plus 1 اور x کیا ہے 6 اور B part کیا ہے x minus 1 x is equal to 12 تو ہم پہلے جو ہے part A سال کریں گے ٹھیک ہے تو solution start کرتے یہاں پر میں نے اس کو سال کیا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے given value کیا ہے x plus 1 اور x is equal to 6 یہ ہمارے پاس ہے equation 1 اس کو ہم نے equation 1 کا نام دیا ٹھیک ہے ہم کیا find out کریں گے x cube plus 1 اور x cube ٹھیک ہے تو اس سے اگر ہم یہ find out کرتے ہیں تو simply ہم کہہ لگیں گے equation 1 کے دونوں side پر ہم cube لگیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے لکھا ہے cubing both side of equation 1 ٹھیک ہے تو equation 1 کے دونوں side پر ہم cube لگیں گے تو equation 1 پر ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ہم جو ہے یہاں پر ہم اس طرح لگا سکتے ہیں یہاں پر میں نے نئی لکھا ہے اس کا left hand side کیا ہے x plus 1 اور x اس پر ہم whole cube لگیں گے اس میں دو ٹرم ہے اور right side پر ہم cube لگیں گے تو یہاں پر کیا ہے six cube ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جو ہے یہ ہمارے پاس ہے a plus b whole cube formula تو a plus b whole cube formula جو ہے اس کو ہم نے پڑا ہے یہ برابر ہوتا ہے کس کا a cube plus b cube plus 3 time a b multiply by a plus b تو simily ہم اس کو اس سرح expand کریں گے a کی جگہ x ہے اور b کی جگہ one اور x ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دو ٹرم پر ہم cube لگیں گے تو first پر ہم cube لگیں گے x cube plus second trump کیا ہے one اور x اس پر ہم whole cube لگیں گے پھر کیا آتا ہے plus 3 time a b دونوں کو ہم multiplication میں لگیں گے plus 3 time a a کی value کیا ہے x multiply by b کی value کیا ہے one اور x پھر آتا ہے multiply by multiply by ان دونوں کو ہم add کریں گے دونوں trumps کو x plus one اور x is equal to six cube کا مطلب ہے کہ six جو ہے تین بار multiply ہو جائے گیا تو ہمیں کیا ملتا ہے 216 ٹھیک ہے تو یہاں پر x cube اپنے جگہ plus اپنے جگہ یہ cube one کیلئے ہے اور x کیلئے ہے تو one cube one آتا ہے اور x پر cube آ جائے گا plus اپنے جگہ یہ کیا ہے یہ multiplication میں ہے تو یہاں پر x numerator میں ہے یہ denominator میں ہے تو یہ دونوں cancel ہو جائیں گے 3103 آتا ہے اور x plus one اور x اپنے جگہ اور is equal to 216 یہ اپنے جگہ ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اس کی value calculate کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے x plus one اور x تو یہاں پر x plus one اور x کی value already given ہے وہ کیا ہے 6 تو یہاں پر ہم لگائیں گے put x plus one اور x is equal to 6 تو یہاں پر ہم اس کے جگہ 6 لگیں گے ٹھیک ہے تو x cube plus one اور x cube اپنے جگہ plus 3 multiply by 6 آئے گا equal to 216 اپنے جگہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا آئے گا x cube plus one اور x cube اپنے جگہ 3618 is equal to 216 plus 18 کو ہم یہاں پر shift کریں گے تو یہ کیا بنے گا minus 18 تو x cube plus one اور x cube برابر ہو جائے گا 216 minus 18 کیا تا ہے 198 تو یہ تا اس کا part ہے اب آتے ہیں اس کے part b کی طرف تو part b ہمارے پاس x minus one اور x is equal to 12 یہ ہمارے پاس given value ہے ہم find out کریں گے x cube plus one اور x cube تو یہ ہمارے پاس unknown ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے نام دیا ہے equation one تو simply ہم equation one کے دونوں سائٹ پر cube لگیں گے تو یہاں پر میں نے لکھا ہے cubing both side of equation one تو اس کا left hand side کیا ہے x minus one اور x اس پر whole cube آ جائے گا equal to یہاں پر کیا آ جائے گا 12 cube اب یہ ہمارے پاس کیا ہے پہلے part میں a plus b whole cube formula تھے لیکن یہاں پر اب کیا ہے a minus b whole cube جو ہے formula ہے تو a minus b whole cube formula جو ہم نے پڑا ہے وہ برابر ہوتا ہے کس کا a cube minus b cube minus 3 time a b into a minus b تو اس کو ہم اس طرح expand کریں گے تو یہاں پر ہم لگائیں گے x cube پھر لگائیں گے minus پھر کیا آتا ہے دوسری trump پر ہم cube لگائیں گے تو دوسرا trump کیا ہے یہاں پر one over x ہے تو one over x پر ہم whole cube لگائیں گے پھر کیا آتا ہے minus 3 time a b تو minus 3 time a a کی value کیا ہے x multiply by b کی value one over x پھر کیا آتا ہے multiply by multiply by a minus b x minus one over x is equal to 12 cube کیا آتا ہے 1728 ٹھیک ہے 12 کو اگر ہم 3 بار multiply کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر x cube اپنے جگہ minus اپنے جگہ یہ cube one کیلئے ہے x کیلئے تو one cube بناتا ہے اور یہاں پر x cube بنے گا minus اپنے جگہ 3 اپنے جگہ یہ x اور x کیا ہو جائیں گے یہ multiplication میں ہے تو یہ same ہے یہ cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو minus اپنے جگہ 3 اور 1 multiply ہو جائے گا تو 3103 آتا ہے x minus 1 اور x اس کے ساتھ multiplication میں آ جائے گا یہ اپنے جگہ لکھا جائے گا ٹھیک ہے is equal to 728 اب یہاں پر x minus 1 اور x کی value کیا ہے 12 تو سمپلے ہم لگیں گے put x minus 1 اور x is equal to 12 تو یہ اپنے جگہ آج جائے گا minus 3 multiply by 12 is equal to 1728 یہ سے ہم اپنے جگہ minus اپنے جگہ 3 multiply by 12 کیا آتا ہے 36 اب اس 36 تو ہم right side shift کریں گے تو x minus 1 اور x equal to 728 minus 36 یہاں پر آجائے گا تو کیا بنے گا plus 36 اس کو ہم add کریں گے تو ہم ہمیں کیا ملتا ہے x cube minus 1 اور x cube تو اس کا انصر آگیا 1764 تو یہ اس کا انصر آگیا اب اس کے بعد آتے ہیں question number 16 کی طرف جو کہ review exercise کا آخری question ہے تو ہماری پاس question ہے an arithmetic sequence has a first term 7 ایک arithmetic sequence ہے جس کا first term کیا ہے first term mean a1 a1 کی value کیا ہے 7 and common difference اور جو d کی value ہے between the terms ٹھیک ہے دو terms کے جو difference ہے دو terms کے درمیان جو difference وہ کیا ہے وہ ہے 9 find the general term اس کے لئے ہم general term بنائیں گے ٹھیک ہے اس sequence کے لئے ہیں also find 11 and 12 term اور پھر اس کے بعد ہم 11 اور 12 term کی value جو ہے وہ find out کریں گے تو بہت سمپل ہے یہاں ہم solution start کریں گے solution میں ہمارے پاس a1 first term کیا ہے 7 d کی value کیا ہے وہ 9 to d is equal to 9 ہم کیا find out کریں ہوتا ہے تو اس کے لئے جنرل فارمولا کیا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر لکھا ہے now we know that ہمارے پاس جو جنرل فارمولا ہے arithmetic سیکوئنس کے لئے کسی بھی arithmetic سیکوئنس کے لئے وہ ساتھ اس کے d value لگائیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھا ہے a n is equal to a value کی 7 n minus 1 اور اس کے ساتھ d multiplication میں ہوگا n minus one multiply by d d 9 n minus one multiply by d 9 9 ایک نمبر ہے تو اس کو ہم نے پہلے لکھا ہے ٹھیک تو 9 multiply ileon اور 12 جو ہے وہ find out کر سکتے ہے کس طرح n کی جگہ ہم ileon لگیں گے تو یہاں پر میں نے لکھا ہے put n is equal to ileon تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ a ileon is equal to 7 plus 9 multiply by n minus 1 ٹھیک ہے تو 7 plus 9 اپنے جگہ ileon minus 1 کیاتا ہے 10 7 اپنے جگہ 9 10 are 90 7 plus 90 کیاتا ہے 90 تو یہ ileon مطلب یہ اس کا ileon ہے ٹھیک ہے اس سیکوینس کا پھر اس کا 12 کیا ہوگا ان کی جگہ ہم 12 لگیں گے تو put n is equal to 12 تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ a 12 is equal to 9 multiply by 12 minus 1 ٹھیک 12 is equal to 7 plus 9 multiply by 12 minus 1 کیاتا ہے ileon 7 plus 9 multiply by ileon کیاتا ہے 99 تو 7 اور 99 کو ہم ایٹ کریں گے تو ہمیں کیا ملتا ہے 106 تو یہ اس کا انصر آگیا ٹھیک تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس chapter 6 کا جس کو ہم نے سال کیا انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے unit 7 جو ہے وہ start کریں گے اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تینکس